لنبیاں تے رس تا پہاڑ دا تُرے جاندے گراندے لالنی سرسان دیتے بھی چھوڑا پہ گیا اس ویلے دا سن لو حال جی وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فتح امیت روڑا جی اج جڑا روپ تو اڈا درجہ درشکہ نو دکھا رہے ہیں کی رہا جے گا پہلا تے جننے بھی دیش ویدیش جننے بھی میرے مطر دوست میں نو دیکھ رہے ہیں سارنا پہلا تے میں گرو دا چرنا لے ویچ وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فتح میں آج بہت ہی میرا جدوں دین شہیدہ دے میرا بڑا ہی من پاہوک ہویا کہ دیکھو کتا گرو صاحب نے اپنا سارا ہی پریوار وارتہ قادلی صرف ساڑھے پریواران لئی ساڑھے پریواران لئی دیکھو ہندوستان لئی ساڑھے پریواران لئی پورے پارت ورش لئی پورے دیش ویدیشان لئی دیکھو شہادت دے دین نے اندلی میں ایک چھوٹا جیا اپنا جیڑا میرا من پر رہا بہت زیادہ کیونکہ گرو صاحب دے چھوٹے چھوٹے سہب جا دے جنا دے چرنا دے وچ میں نتمستق کردہ ماں لنبیاں تے رسطہ پہاڑ دا تُرے جان دے گوران دے لال نی سرسان دیتے وی چھوڑا پہ گیا اُس وے لے دا سن لو حال جی اج پورا سنسار پارت ورش نتمستق ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے قربانیاں دیتیاں کادے لی ساڑھے ترم لئی پارت ورش لئی ہندوستانیاں لئی ٹھیک ہے جی اج میں ایک بینتی کردہ ماں کیوں چرنا دے وچ پورا ہندوستان پرنام کرے گرو صاحب دے جڑے بنائی جڑے دیش گرو صاحب نے دیتے سی سانو سنسکار دیتے سی اونا دے اوپر چلو تاں کی چھوڑے سہب جا دیاں کر کے آج دیکھو پارت ورش ساڑھا کنہ ہی دیکھو میں کہنا کی فتحگر صاحب دی ترتی رہتے دیکھو کنے ہی کل نت مستق ہوئے اور میں بھی بہت جلد شریف دربار صاحب تے بہت جلد شریف فتحگر صاحب جا کے نت مستق ہوں گا کیونکہ میرے لئی میرے گرو 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 نے قربانیاں کی تیاں میں سالنا پیلا شہیدہ نو نمن کر دا ہوا ارورہ صاحب لوگ تاں نو بڑا کچھ بول دینے پر تسی اکتو اڑا اللہ کا روپ دیکھن نو آج درشکہ نو ملے آوا ہے تے انہاں لوکانوں کی کہوں گے بھی کیونکہ اکثر ہی کہا جاندہ ہے کہ امیت اوروڑا تصرف بوادد بیان دیندہ ہے میں ایک چیز کہوں گا کہ میں اندھے تے کوئی بھی راج نتی مدہ پترکار صاحب کوچھ نہیں بولوں گا کیونکہ یہ دین شہیدہ نے چال رہے ہیں ٹھیک ہے جی فتحگر صاحب دی ترتیہ جا کے دیکھو ہر میں کہنا پتے تو پتہ بھی میں کہنا کی گرو کا میں کہنا اس تیم دی قربانیاں کدھ لیتیاں ساڑے ہندو پرواراں لئی ساڑے ہندو آن لئی ساڑے ہندو پرواراں لئی شری گروہ تیک بہدر جی شری گروہ بن سوائی جنہیں سربان سندانیاں ٹھیک ہے جی سارا پروار تک وارتہ ٹھیک ہے میں انہاں دے گروہ چرنا دے میں انہاں پرنام کردہاں اور میں یہ کہنا ہوں کہ پورا ہندوستان پورا پارت پورا دیش انہاں دے جڑے ادیش نے انہاں دے جیڑے سنسکار نے انہاں دے چلے میں بہت ہی زیادہ میرا مانے جو پاوک ہویا تدھی میں لائیو کا دو شبت بول رہا ہوں کہ میرا مانے آج میں کہنا ہوں کہ سارا سنسار انہاں دے چرنا دے ویچ نت مستق روے سارا ساب اونا نو کی سندیش دینا چاہوں گے جڑے کندے نے بھی ادھا نیو دھا بھی گالتے ٹپنیاں کر دیا اور لوکانو کی سندیش دینا چاہوں گے شہیدی دیہارے نو لے کے سارا نا پہلے میں شہیدی دیہارے تھے ٹھیک ہے جی نت مستق ہوں گا شریفتہ گھر صاحب جا کے پھر اس تو بعد میں شریفتہ دربار صاحب جا کے بھی نت مستق ہوں گا میں سے اکوئی کہوں گا ہندو سکھ ایک نو معصدہ رشتہ ہے ٹھیک ہے جی اے اکوئی پروار دے رہے ہیں ٹھیک ہے اے اکوئی پروار دے رہے ہیں اے اکوئی پروار دے رہے ہیں انہاں کوئی وی مطلب میں سیدھی جی کہوں گا اسی نہ کوئی فرق کرنا ہے نہ کرے فرق کر دے ہیں جڑے ویدیشن جو بیٹھ کے میں دو تو کہوں گا کی جڑے پنجاب دے محول خراب کر رہے ہیں یہ انہا لی ہے کہ ساڑھے ہندو سکھ پائی چاہرے چنا فرق نہ پاؤو کچھ کٹڑ وادی جڑے نقصان کرنا چاندے ساڑھے پا ردہ تو میں ایک کوئی چیز کہوں گا ہندو سکھ پروار چاہ کدھی فارد نہیں پہ سکتا اسی سب ایک کام اور ایک بن کے رہنا بھائی جڑے شہادت دن نے تسی صاحب لگا لو اس ہفتے رہے ویچ ویچ دیکھو کنہ میں کہنا گروہ صاحب دے پترہ نے شاہب جادیاں نے شہدیاں دیتیاں ساڑھے ہندو سکھ پرواراں لئی تو میں ایک چیز کہوں گا ہندو سکھ ایک تا ہمیشہ جندہ آباد ہے اور جندہ آباد رہے گی کی سندیج دینا چاہوں گے اپنے جڑے ہندو سکھ نے جڑے کیونکہ ہر ترمدے لوگ اوٹھے پہنچے سکھے ہر لوکانے اوٹھے نتمس تک میں ایک چیز کہنا جی ساڑھے ہندو پروار ہون چاہے سکھ پروار ہون اسی کوئی ماں دے پترہ ساڑھے کوئی فرق نہیں ہے گا دیکھو اونا ہی ہندو گردوارے جاندہ ہے جنہ ٹھیک ہے جی اونا ہی ہندو گردوارے جاندہ ہے جنہ مندر ٹھیک ہے جی دیکھو تسی ایک لگا لو کال فتح کار صاحب دی ترتیرے ٹھیک ہے سہب جادے ہندے شہدی پرفتے دیکھو کنہ ہندو ہوتے کال پونچے ہوئے ایسی گا اور میں شت شت نمن کردہ ہوں انہوں نے چرنا دے بیچ ٹھیک ہے ساڑھے جی پاونہ ہے گی ہے آج میں اپنی پاونہ نال ویکس کی تک میں بھی ایک گرو دا سچا شپاہی ہیں ٹھیک ہے جی ایک گرو دا سچا شپاہی ہیں اور ایس لی میں ایک چیز کہنا ہوں کہ جنہیں بھی میرے ہندو پر آنے جنہیں بھی میں کہنا کہ اسی ہندو سیکھ پروار سب ایک ہو کے رہیے سو ایک چنگا سندیش جڑا امیت روڑا دے رہا ہے کہ ہندو مسلم سے کسائی جو بھی سب نو مل کے جڑا رہنا چاہیدہ ہے ایک وکھرا روپ تو انو امیت روڑے دا دکھایا ہے کہ وہ ہر طرم نو جڑا پیار کر دے رہے ہیں تے ہر طرم نال مل کے رہنا چاہدے رہے ہیں کیامرامین پرنس دینال دا سٹی ہیڈلین جائے کمار